اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت یمی یمی سی ماکرونی لے کے حاضر ہوئے ہیں یہ ماکرونی پاسٹرا جو کے مختلف ڈیزائن میں مل جاتا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے اور ہمارے وہ دوست جو اس کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے رسپی ہے آپ بھی بنائیے اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں بنایا تو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی یہاں پہ ہم نے کیما ایک پارٹ میں رکھا ہے پکنے کے لیے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا لسن ڈالا ہے اب اس کو تب تک ہم نے پکانا ہے کہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ پانی مکمل طور پر اس کا خوشک ہو جائے تو چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم نے شملہ مرچ رکھی ہے کچھ مکس ویجیٹیبلز ہیں پیاز لسن ہری مرچے ہیں اور پاسٹا کو اوبال کے رکھا ہے باقی چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو پین میں ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور اس میں ڈالیں گے ہم مکس ویجیٹیبلز آپ جونسی بھی ویجیٹیبلز کھانا پسند کریں آپ ان کو شامل کریں اگر آپ پیکٹ کی نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے آپ ان کو آسانی سے ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ تک بھوننا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے مکس ویجیٹیبلز میں آلریٹی مکس ویجیٹیبلز میں مکس ویجیٹیبلز میں مکس ویجیٹیبلز میں مکس ویجیٹیبلز میں لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے اس لیے چونکہ ہمیں پسند ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈال رہے ہیں ساتھی لسن ہری مرچ اور پیاز ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کو دوبارہ سے ایک سے ڈیرڈ دو منٹ تک بھون لیں گے تاکہ ان کا کچھاپن ٹھیک ہو جائے بہت زیادہ بھی نہیں بھوننا آج ہم نے ہائے ٹو میڈیم رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے اور دو منٹ کے بعد اس میں ہم نے شملا مرچ شامل کر دی ہے اور اس کو بھی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے تو یہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم نے آنچ کو تھوڑا سا دھیما کر دیا ہے اور اتنی دیر میں ہم اس کی سوس تیار کریں گے تو پیالے میں ہم نے سرکا شامل کیا ہے وائٹ وینیگر اور اس کو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر باقی کی چیزیں ڈالیں گے تو یہ چائنیس نمک ہے یہ ہم نے تقریباً ایک چمچ اس میں شامل کیا ہے اس کے علاوہ کالی مرچ ہے موٹی کٹی ہوئی کالی مرچ ہم ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آباریک بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا سویہ سوس ڈالا ہے اور ساتھی ساتھ سادہ نمک بھی اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں واپس ہماری ویجیٹیبلز کی طرف تو یہ کافی ٹائم ہو گیا اس کو بھونتے ہوئے ہم نے ان کا کرنچ بلکل خراب نہیں کرنا تو بہت زیادہ نہیں بھوننا تو یہاں پہ ہم نے جو کیمہ تیار کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اگر آپ کیمہ نہیں کھانا چاہتے پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں چکن جو ہے بونلس اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ڈال سکتے ہیں یا اس کا کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پاسٹا جو ہے وہ شامل کر دیا ہے ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں بس ان کو ہم نے تھوڑی سی تیز آنچ پہ ان کو بھونتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی حد تک تیار ہے ان کو بھونتے ہوئے ساری ویجیٹیبلز کو پاسٹا کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس کے اندر ہم نے یہ ہمارا مکس جو سرکا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اب دوبارہ سے اس کو اچھے سے گھومہ پھرا لیتے ہیں مکس کرتے ہیں تاکہ یہ سرکا اچھے سے ساری ویجیٹیبلز پہ اور میکرونی پہ لگ جائے تو یہ آلموسٹ تیار ہے اب اس کو آپ گرم گرم سرف کریں اور یہ دیکھئے بہت ہی جلد بننے والی ڈش ہے بہت ہی ذائقے والی ہے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو یقیناً بہت مزا آئے گا تو یہاں ڈیکوریشن کے لیے ہم نے پودینے کے پتے رکھ دیئے ہیں آپ جس طرح سے بھی چاہیں اس کو ڈیکوریشن کرنا آپ کر سکتے ہیں علیج یہ جناب ہماری آج کی ڈش بن کے بلکل تیار ہے اپنے خوبصورت کومنٹس دینا بلکل مت بھولئے گا اور اگر آپ کوئی رسپی دیکھنا چاہتے ہوں تو ہمیں ضرور بتائیے ہم آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اگلی کسی بھی نئی ڈش تک اجازت چاہوں گی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان ہو آپ تمام دوستوں کا